بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بار ان کی زبانی ہمیں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ملاقاتیں جو ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدی کی اس کے علاوہ ان کے وکیل کلائف سمیت اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے ملاقاتیں کی ہیں لیکن پہلی ملاقات کی میں نے آپ کو مکمل رداد بتا دی تھی جو ڈاکٹر فوزیہ اور ڈاکٹر آفیہ کے درمیان ہوئی لیکن اب جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دردناک کہانیاں سامنے لے کر آئی ہیں پہلی ملاقات میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو ڈاکٹر آفیہ کے جو سامنے والے دانت ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے جو انہیں سمات میں بھی مسئلہ ہے یعنی کہ انہیں اونچا سنائی دیتا ہے وہ بچی وہ بیٹی ایک ہی بات پوچھتی ہے اپنے بچوں کا ذکر کرتی ہے اپنی ماں کا ذکر کرتی ہے لیکن اس کو اپنی ماں کے انتقال کا بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی والدہ انتقال کر چکی ہے اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ جب ملاقات چل رہی تھی تو جیل کی جو چابیاں ہیں اس کی کھٹکنے کی آوازیں آتی تھی اور بار بار بیک گراؤنڈ پر وہ آوازیں چل رہی تھی اور ملاقات تھی وہ درمیان میں ایک شیشہ لگایا گیا تھا وہ ایک پروٹوکول تھا جس کے مطابق ملاقات کروائی گئی جس میں دونوں بہنوں کو آپس میں گیلے ملنے کی اجازت نہیں تھی اس بیٹی نے اپنے اس بچے کا بھی ذکر کیا ہے جو چھے ماہ کا تھا سلیمان جس کا کچھ آتا پتا نہیں اس کی بھی کہانی سامنے آئی ہے جو اس نے خود جو باتیں بتائی ہیں وہ میں ساری آپ کے سامنے شیئر کروں گا لیکن جو سینیٹر مشتاق نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں انہوں نے کیا کہا وہ آپ پہلے سنیئے پھر میں آگے اپنی کہانی کو مکمل کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ زنجیروں کی جھنکار میں جہنم کے گڑھے سے معصوم جیل میں سبر و استقامت کی کوہ حمالیاں ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے جیل میں تین گھنٹے طویل ملاقات ڈاکٹر فوزیہ وکیل کلائف سمیس ساتھ امت کی اس معصوم بیٹی آفیہ نے عوام سیاستدانوں حکمرانوں کے نام کیا پیغام دیا انہوں نے کہا کہ علی اور آسیہ اور ہمیرہ کے لیے کیا پیغام دیا اپنے بچوں والدین کا کس طرح تذکرہ کرتی رہی سورہ مریم کا تذکرہ و تلاوت ڈاکٹر مشتاق کی ارسال کردہ دعا کا ڈاکٹر آفیہ نے اپنا مشاہدہ کیا بتایا جیل میں کس بدترین سلوک اور عذیب سے گزرتی ہے سب کچھ قوم سے انہوں نے کہا کہ شیئر کروں گا لیکن سبر کے گزشتہ چند زن زندگی کے مشکل ترین ہیں فی الحال اتنا کہ حکمران کم از کم جیل کے موجودہ بدترین عذیت والے یونٹ سے ان کو نکال کر کسی دوسرے کم عذیت والے یونٹ میں منتقل کرے اور عوام ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے لیے جد و جہد تیز کرے یہ انہوں نے پہلا جو ہے میسج وہاں پر لکھا جو تین گھنٹے کی ملاقات تھی اس کے بعد انہوں نے اس کی رودات جو ہے وہ شیئر کر دی ہے ہمارے ساتھ وہ کیا ہے وہ آپ سن لیجئے انہوں نے کہا کہ آف وائٹ سکارف خاکی ڈریس سفید جاغرز میں ملبوس ڈاکٹر آفیہ چھوٹے سے کمرے میں پارٹیشن کر کے شیشہ لگا کر ٹیلی فون پر تین گھنٹے ملاقات ہوئی یعنی کہ گفتگو ہوئی جو مکمل ریکارڈ ہو رہی تھی آفیہ کی صحت کمزور بار بار ان کی آنکھوں میں آنسو جیل کی عذیت سے دکھی اور خوف زدہ تھی سامنے کے اوپر کی چار دانس ٹوٹے ہوئے تھے ان کے سر پر چوٹ کی وجہ سے سماعت میں مشکل پیش آ رہی ہے وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو ڈاکٹر آفیہ صدیقی بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو تین گھنٹے ملاقات میں ڈاکٹر فوزیہ اور وکیل کرائیف سمیت بھی موجود تھے ملاقات کے اختتام پر زنجیروں میں لے جایا گیا ان کا دھیان بدلنے ان کو جیل میں کتابوں میں مصروف رکھنے کی خاطر میں ان کو عدب شیر و شائری کے موضوعات پر لاتی تو غالب اقبال اور حفیظ جالندری اور فلسفیانہ علمی گفتگو پر غیر معمولی قادرالکلامی کا مظاہرہ کرتی لیکن اچانک بچے امی اور جیل کی عذیت اور جیل کی یہ خوفناک مستقبل یاد آتا تو اداس ہو کر کہتی مجھے اس جہنم سے نکالو اور انہوں نے پھر کہا کہ حکمرانو مظروم ڈاکٹر آفیہ رہا کراؤ ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن نہیں اسلام آباد میں پڑی ہے اس کے بعد یہ کہانی یہی پر انہوں نے خط نہیں کی بلکہ انہوں نے پھر مزید کیا بتایا ہے وہ آپ سنیے یقین کیجئے اس وقت مجھے مشکل ہو رہی ہے آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیر کرتے ہوئے اور وہ خاتون جو بیچاری اس وقت چھہسی برس کی قید کاٹ رہی ہے اس کے لیے وہ کتنا مشکل لمحات ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ آج جہنم کے گڑے سے موصوم امریکی جیل میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے جب ان کے بچوں کی بات ہوئی تھی جن کو بیس سال سے انہوں نے نہیں دیکھا ہے تو ان کے چہرے کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی تھی ان کی آنکھوں کے آنسوں سے ان کی آنکھیں ہیں آنسوں سے بھر جاتے اور وہ اپنے بچوں کی حفاظت کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتی کیا پی ڈی ایم حکومت آفیہ کے اغوا کے وقت ان کے بیٹے چھے ماہ کے سلمان کا پتہ لگا سکتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا پھر قتل کر دیا گیا ہے یہ انہوں نے آخری جو ہے اپنا ٹویٹر پیغام دیا ہے سینٹر مشتاق احمد جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے وہ اس وقت بھی امریکہ میں موجود ہیں جب ڈاکٹر فوزیہ کی والدہ نے یہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی تھی جس میں کہا تھا کہ حکومت پاکستان سے کہا جائے کہ ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے لیے کوششیں کی جائے تو اس کے بعد سے وہ پیٹیشن یہاں پر پینننگ ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کو گزشتہ ہیرنگ پر بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر فوزیہ کا پانچ سال کا امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے اور یہ فورن آفیس کی جانب سے آگاہ کر دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا گورنمنٹ پاکستان اور امریکن گورنمنٹ کے ساتھ یہ تمام معاملات اٹھائے جائیں گے اس کے بعد یہ معاملہ یہاں پر پہنچا اور اس کے بعد ان کو وہاں پر چلے گئے اس وقت ملاقاتیں چل رہی ہیں کلائف سمیت کا کہنا ہے کہ ان کی جو رہائی ہے اس کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں اور اگر حکمد پاکستان تھوڑی سی کوشش کرے تو شاید یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ان کے اوپر جو الزام ہے وہ میں آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں مکمل میں نے دو ہزار تین سے دو ہزار دس اور دو ہزار دس سے دو ہزار تیس تک کی رداد اس میں سنائی ہے کہ ان کے اوپر الزام کیا تھا اور امریکی عدالت میں جب ان کے خلاف مقدمہ چلا تو ان کو سزا کیا سنائی تھی اور ان کو چھاسی برس کے سزا سنائی ان کی والدہ نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے کوششیں کریں گی لیکن وہ اس دنیا سے کوششیں کرتی کرتی رخصت ہو گئی اب ان کی بہن ڈاکٹر فوزیا مسلسل اس حوالے سے بات کر رہی ہیں میں آج ایک انڈیپینڈنٹ پہ ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا جس میں انڈیپینڈنٹ کے ایک رپورٹر ہے وہ ڈاکٹر فوزیا کے گھر گئی یعنی کہ آفیہ صدیقی کے گھر گئی وہ گھر بالکل اجات پڑا ہے اداسیوں میں گرا ہے جہاں کہ مکین ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے اس گھر نے اداسی ہونا ہے وہاں پر جو آفیہ موومنٹ کے جو ترجمان ہیں وہ وہی پر موجود تھے انہوں نے بھی کچھ رداد بتائی ہے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی اس بیٹی کو جل سے جل رہائی نصیب کرے اور یہ اپنے وطن واپس لوٹ آئے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں بھی یاد رکھیے اللہ نکے بان